اکمل ہوتا لیکن افسوس یہ ہے کہ کرپشن کا اتنا بڑا سکنڈل لیے اور کرپشن کے اس کوئی حمالیہ کے ساتھ ہم دوہزار سترہ میں بھی داخل ہو رہے ہیں اور آج فیصلہ یہی ہوا کہ دوہزار سترہ جنوری میں دوبارہ عدالت اس کیس کو سنی گی ایک بات تو یہ ہے کہ پندرہ دن پہلے مرکضی حکومت نے چیپ جسٹس کے حوالے سے نوٹفیکیشن کیا اور یہ کے لحاظ سے موجودہ چیپ جسٹس کو پیغام تا کہ آپ یہ کیس نہ سنیں یہ نیت میں خرابی نہیں ہے تو اور کیا ہے یہ خوف اور ڈر حکومت کا نہیں تو اور کیا ہے اگر یہ دال میں کچھ کالا کالا نہ ہوتا تو حکومت کبھی اس طرح پیسلہ نہ کرتی ہے اب آرمی چیپ کا پیسلہ تو حکومت نے دو دن پہلے کیا اور عدالت میں ایک انتہائی اہم کیس جاری ہے اور پندرہ دن پہلے انہوں نے نئے چیپ جسٹس کا اعلان کیا اور موجودہ چیپ جسٹس کو خدا حافظ کہا کہ آپ مزید یہ کیس نہ سنیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کا خوف ہے لیکن سن لے ہم دو آزار سترہ میں بھی اس کا پیچھا کریں گے اور ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس اہم ایشو کی وجہ سے ایک قومی ایشو ہے مفاد عامہ کی بات ہے اگر جج صاحبان چھٹی ہی نہ کرتے تو اچھا ہوتا اور یہ دس بارہ دن کی چھٹیاں عوام کے لیے قربان کرتے اور اس فیصلہ اس کیس کا فیصلہ ہو جاتا اب دیکھئے ہم نے کمیشن کا مطالبہ کیا تو یہ تمام سیاسی جماعتوں کا مشترے کا مطالبہ تھا اور اس کمیشن کے لیے تمام سیاسی جماعتوں نے ٹیو آرز بنائے اور اس ٹیو آر کو حکومت نے خوب کی وجہ سے ڈر کی وجہ سے قبول نہیں کیے اور اگر ڈیون سے یہ کمیشن بنتی تو ہمارے چورتر دن یوں ہی ضائع نہ ہوتے اور اب معاملہ اتنا تون لے گا کہ پتہ نہیں دوازار سترہ میں کیا نئے واقعات ہوں گے کیا نئے ثانیات ہوں گے لیکن ایک چیز بالکل میں کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ جب تک حکومت کے حوالے سے یہ کیس جاری ہے اور خاص کر ودیر عظم صاحب اور ان کے خاندان پر پانامک لیکس میں ان کے نام موجود ہیں ان پر الزام موجود ہیں تو ان کا جو اخلاقی ساکھ ہے اس حکومت کا وہ ختم ہوا ہے تو اس لئے اخلاقی طور پر جب تک اس کیس کا پیسلہ نہیں ہوتا ہے ان کو اپنے سرکاری اختیارات استعمال نہیں کرنا چاہیے اس لئے میرا یہ احساس ہے کہ جب وہ اپنے کرسی پر ہو اپنے اختیارات کے ساتھ ہو تو ہر کوئی سمجھتا ہے کہ ہمارے یہ ادارے ازادانہ طور پر کام نہیں کر سکیں گے جنابے محترم میں کہنا چاہوں گا کہ کرپشن کے خلاف جماعت اسلامی نے سب سے پہلے عالم اٹھایا ہے کرپشن کے خلاف ہم نے ٹرین مارچ کیا کرپشن کے خلاف ہم نے چار بالقومی سملی میں پیش کیے کرپشن کے خلاف سب سے پہلے ہم عدالت میں آ کر ہم نے پیٹیشن جمع کی کرپشن کے خلاف ہم نے عوام کو مبلائز کرنے کا سو سے زیادہ جلسے کیے اس لئے کہ کرپشن اور پاکستان اب ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے ایک بار پھر میں کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ میں سب کا احتساب چاہتا ہوں اور یہ انساب کا تقاضہ ہے چور اور لوٹیرے اگر سرکاری پارٹی میں ہیں حکومت میں ہیں تو ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے اگر وہ آپ پوزیشن میں ہیں ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے لیکن جو بڑا ہے جو سب سے زیادہ ذمہ دار ہے وہ وزیراعظم ہے وہ ان کا ٹولہ ہے وہ ان کا خاندان ہے میں اس لئے چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے سپریم کورٹ ان کا احتساب کرے اور جب تک ان کا احتساب نہ ہو انساب کا بول بالا نہیں ہو سکتا ہے ملک سے کرپشن ختم نہیں ہو سکتا ہے اس لئے اسلام کا تقاضہ ہے اعین کا تقاضہ ہے اخلاق کا تقاضہ ہے کہ جو سب سے زیادہ ذمہ دار ہے حکومت میں ہے ان کا پہلے مرحلے پر احتساب ہو اور اس کے علاوہ جن جن کے نام پاناما لیکس میں ہے پاناما پیپر میں ہے ان سب کا احتساب قوم کی آواز اور قوم کا ڈیمانڈ ہے دیکھیں یہ ٹھیک ہے کہ مسلم لیگ کا بھی یہ موقع ہے کہ کمیشن نہ ہو پی ٹی آئی کا بھی اگر یہ موقع ہے کہ کمیشن نہ ہو یہ ان کا حق ہے یہ عدالت سب کیلئے ہیں میں ان کو ڈیکٹیٹ کرنا نہیں چاہتا ہوں لیکن ہم نے اپنی ساری بات عدالت عظمہ کے خدمت میں رکھی ہے اور اب ہم انصاب چاہتے ہیں اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اگر بروقت کمیشن بنتی تو ہمارے دائی مہینی یو ضائع نہ ہوتے میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ ان کے درمیان ڈیل ہوئی ہے مجھے اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے میں ہمیشہ ایک اچھی نیت کے ساتھ بات کرتا ہوں لوگوں پر اچھا گمان کرتا ہوں اس طرح کوئی چیز مجھے تو نظر نہیں آتا ہے لیکن بارہ مہینہ یہ موقع ہے کہ اس چیز کو ہرائی کے ساتھ اس بیماری کو اس برائی کو ختم کرنے کے لیے کام کرنی کی ضرورت ہے اور وہ تب ہی ممکن ہے کہ جب پوری اختیارات کے ساتھ انکوائری بھی ہو ٹرائل بھی اور سزا بھی ہو دیکھئے نہیں جو وقت کا زیاہ ہونا تو تو ہو گیا چورتر دن آپ کو قوموں کی زندگی میں کیا کوئی وقت نہیں لگتا ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ دوہزار سترہ کو پھر نہیں کہانی ہوگی نیا چیپ جسٹس آئے گا وہ نیا بنچ بنائے گا اور پھر زیرو سے پھر سٹارٹ لے گا اس لئے میں سمجھتا تھا کہ اگر ڈے ون سے یہ کمیشن بنتا تو اب تک دودھ کا دودھ اور پانی پانی ہو جاتا بہت شکریہ